موسیقی 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 ان کی کیا حالت ہے یہ جو ہمارے بھائی اس وقت جذگی اور موت کی بیچ میں جنگ لڑ رہا ہے اس کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں گے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آگر شخص ہوگا وہ رات کو سو نہیں سکتا ہے کبھی میں نے جب سے ان کے فوٹو دیگریف دیکھے ہیں مجھے آئی تک نہیں آ رہی ہے مجھے بتاؤ یہ کون سی ایک ہے کہ آپ ڈیلی ویجر کے ملازمین آپ نے مرنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں نہ ان کے لیے کوئی انشورنس پالیسی ہے نہ ان کے گھر والوں کے لیے کوئی پالیسی ہے آج ان کی کنڈیشن دیکھیں کیا ہے حالانکہ گورنمنٹ کے پاس ساتھ لاکھ رویے دینے کا امیجر پرویجن تھا ابھی تک اس کے لیے پرویجن پیسے ریلیس کیوں نہیں کیے گی مجھے بتائیے یہ گورنمنٹ حساس ہے نہیں ہے ان معاملات کو لے کر اور ہم آج یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو یہاں پہ تمام لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں یہ ان کا ایک ان کا معاملہ تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ڈیلی ویجر کے پی ڈیڈی کے جتنے بھی ملازمین ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک بچارہ ہمارا جان گواب بیٹھا تھا تھنم انڈی پنگائی کا بندہ اس نے بھی اپنی جان گواہی اس کے بعد اور کتنے لوگ ہیں جو آج جو ہے ان کو مرنے کے لئے چھوڑا ہوا ہے یہ کون سی پالیسی ہے ایسے لوگوں کو کیوں ایسے کام پر لگایا جا رہا ہے نہ ان کے پاس کو سیفٹی گیرز ہیں نہ ان کے پاس گلوز ہیں نہ ان کے پاس کو دوسری چیزیں ہیں مجھے بتائیے خدا رہا کوئی انسانیت کو نام کی چیز ہے کہیں پہ اور دوسری بات یہ کو پوچھتا ہی نہیں ہے آج وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے مجھے بتا کون لوگ ہیں جو ان کی سودھ لینے کے لیے سامنے آ رہے ہیں پی ڈی ٹی میک میں ہے کہ تمام لوگوں کو اس کے لیے آج سامنے آنا چاہیے تھا یہ کون سی انسانیت سے مجھے بتائیے کیا ہم لوگ اتنے مر چکے ہیں کیا اتنے ہمام ختم ہو چکے ہیں انسانیت ختم ہو چکی ہے ہم نے کس میں کہتا ہوں کہ مجھے آج یہ یہ کیا کریں ان کے پاس یہ ڈی سا کے پاس بھی گئے تھے جب ان کو کوئی نہیں سہارا مل رہا کہاں جائیں گے یہ لوگ اس نرد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سیاست چھوڑیے لوگوں کے کام آئیے یہاں پہ تمام لوگ جو اس وقت ڈیلی ویجر جو ملازمین ہیں پی ڈی ڈی کے ان کی خدا رہا ان کی صد لیجئے اور جو آج یہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے دیکھئے آکے کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو پرویجن اس کا ہے یہ پریوریٹی بیس پہ ساڑھے چاہتھ لاکھ روپے ہیں انسٹینٹلی اس کے گون میں ٹرافر کیجئے تاکہ وہ جان اس کی بچے چلتے ہیں دو چاہتے ہیں آپ بالکل چلتے ہیں چلو پرمانینٹ ڈیلی ویجر کے لحاظ سے کام کر رہا تھا اور محکمہ کی ہی نیگلی جینس کی وجہ سے وہ شدید طور پر مضروب ہو گیا ہے اور امرت سار میں اس وقت زیر علاج ہے بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں آپ نے اس کے فوٹوز بھی دیکھے ہوں گے اور اس کی کوئی بھی مدد جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ابھی تک نہیں ہوئی ہے اس کے مطلقہ محکمہ کی طرف سے بھی نہیں ہوئی ہے جو بھی اس کی مدد ہوئی ہے وہ پریویٹ لوگوں نے پرسنل اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ کانٹریبوٹ کر کے کی ہے اس کے علاج کیلئے اس وقت بہت اشد ضرورت ہے کہ پیسے کی ضرورت ہے تو یہ میرے ساتھی کچھ لوگ بھائی کہیں ایڈوستریشن سے ملے تھے کوئی دو تین دن پہلے تو ان کا کہنا ہے کہ ایڈوستریشن نے ان کے ساتھ کوئی بات اچھی طرح نہیں کی اور کوئی مزید پیسہ دینے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تو اس لیے آج انہوں نے یہاں پہ احتجاج کیا ہے میرے ابھی ان کے اسام نے ابھی بیسی صاحب سے بھی بات کی ہے اور ابھی محکمہ کے ایسی جو سپری ڈیننگ انجینیر صاحب سے بھی بات کی ہے تو وہاں سے بھی ایسی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ محکمہ میں ایسا کوئی فانڈ رہی ہے جس میں سے اس کی مدد کی جاتا کہ الواتہ ہیمنٹرین ڈراؤنز پہ انپلائز سے وہ کچھ سانڈ گرٹھا کر کے دیں گے سر لیکن اگر ان کے باس پوچھ نہیں ہے یہ تو پالیسی میٹرز ہیں کہ کس کو کس کو کتنا کور رکھا ہوا ہے اور کیا باتوں میں اس وقت جانے کا وقت لینے میں یہ بہت مریل جو ہے وہ بہت سریس کنڈیشن ہے اور غلط ضرور ہے اس کے پیسے پیسہ اسی ترکھوں جانے کے لئے تو میں نے ان کو یہ رائے دی ہے کہ آپ نے اس وقت ڈسٹرک ایڈیشن سے مل لیں کچھ مدد کو امریکس کا بے بات لیں کچھ مدد کو بھولی اس وقت کریں گے اور باقی میرا ان سے کہنا ہے کہ اگر ڈسٹرک ایڈیشن نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں تو میں مقت زائع نہیں ان کو کرنا چاہیے میں بھی بات کرتا ہوں ان کے ساتھ میں بھی بات کرتا ہوں یہ بھی اپنا ایک وفت لے کے آج ہی جمعو جائیں اور اڈوائزر صاحب سمجھے گومنٹ کے پاس کنٹی جنسیز فانڈ میں امرجنسی فانڈ میں ضرور یہ پرویشن ہوتا ہے کہ وہ ایسے کیسیز میں مدد کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں اپنی ڈیسٹی پیلٹمنٹ کونسل کی طرف سے اپنی طرف سے پورا ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے ساتھ ہزار جانے کی ضرورت ہے تو میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں اور میں گومنٹ سے یہ پرزے اور اپیل کرتا جلدر جلدر جلد مدد کی جائیں اور تاکہ ان کو پیسہ بھائیہ ہوجائے بہت ہوں آپ کے جو پتی ہیں وہ کتنے سال سے اس بیواغ میں کام کر رہے ہیں؟ کتنے سال ہوگی میں تری چالی ہوگی میں بھی بندی سال تری ہوگی کتنے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے تیم بچے ہیں تو ابھی فیلال ان کا کیسا خرچ گر کا خرچ کیسے چال رہے ہیں؟ کمانٹی سے ہمانگ دیں انہوں پر کرنے کریں اور کوئی کریں لوگ ریاق میں لے انہوں پر کوئی ٹمارٹ بیچے کوئی ترول کوئی میرا پر آمانسان ہی آجائے پیلال ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا پیسہ چاہیے علاج کے لئے؟ پیسے ہیں وہ لکھ رہے ہیں؟ پیسے ہیں وہ لکھ رہے ہیں؟ دس باروں میں لکھ رہے ہیں؟ دس باروں میں نال